عام طور پر ہمارے معاشرے میں قسم کھائی جاتی ہے لوگ بات بات پر قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے رسول کی قسم ہے قرآن کی قسم ہے تو قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور قسم کس طرح کھانی چاہیے قسم کی تین قسمیں ہیں پہلے کہتے ہیں یمینِ لغ یعنی غلط فہمی کی قسم وہ قسم کے آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال کے مطابق سے ہی جان کر قسم کھاتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ اس طرح واقعہ نہیں ہوا ہوتا تو ایسی قسم کی قسم پر کفارہ لازم نہیں آتا دوسری ہوتی ہے یمینِ غموس یعنی جھوٹی قسم کسی گزشتہ واقعے کے مطالق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یعنی گزشتہ کون واقعہ ایک گزر چکا ہے کل پر سو تر سو سال پہلے چھے مینے پہلے جب بھی تو گزشتہ کون واقعہ ہوا ہے تو جان بوجھ کر خلاف واقعہ چیز بیان کرنا اور قسم کھا کر بیان کرنا یہ ہے حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے تیسری قسم ہوتی ہے جو کسی آئندہ آنے والے معاملے پر اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے کہ چاہے وہ صحیح معاملے پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور پھر وہ بندہ وہ کام کر دیتا ہے قسم اس کی ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ اس قسم کی قسم کو ٹوڑنا منع ہے لیکن اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس طرح کی قسم ٹوڑنے پر اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا پر کفارہ آتا ہے پہلی دو کے توڑنے پر کفارہ نہیں آتا تو قسم کا کفارہ کیا ہے قسم کا کفارہ یہ ہے ایک تو غلام آزاد کرے اگر کوئی قسم توڑ دیتا ہے تو ایک کیا کرے ایک غلام آزاد کرے تو غلام آج کل ہیں نہیں تو اب کیا کرے گا اب دس مسکینوں کو دو وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے پھر تین دن کے لگتار روزے رکھے یعنی مسلسل تین دن کے روزے رکھے اور یہی اس قسم کا کیا ہو جائے گا کفارہ ہو جائے گا تو اس طرح ہمیں بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے یعنی اللہ کی قسم ہے رسول کی قسم ہے تو اس قسم کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے اللہ عمل کی توفیق ادا فرمائے موسیقی